عمران خان نے میں نے کہا نا چار باتیں کی تھی مجھے عمران خان نے خود کہا کہ یوکرین کے پریزیڈن نے ان کو فون کیا کہ ہمیں اثرہ چاہیے عوام نے ان کے ناموں پہ کٹا لگا دیا ہے بور کو عزت دو کنارہ پھینک کے آپ نے بور کو عزت دو کنارہ اٹھا لیا آج آپ کی پاپلریٹی دو سے چار پرسن دس پرسن نہیں ہے تین مرتبہ ہم عدالت میں گئے ہیں الیکشن کے لیے بھئی ججز جو ہیں وہ بھی کمپرومائز رہے بہت سارے لیکن اس کے باوجود کچھ تو منصف ہوں گے کچھ تو اپنے زمین کے مطابق فیصلے کریں گے بات یہ ہے کہ ہمارے فیصلے اگر امریکہ کرے گا تو بدقسمتی ہوگی وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم آزاد ہوں وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم معاشی طور پر انڈیپیننٹ ہوں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی معاشی جو برتری ہو رہی تھی آپ کا دو سال پہلے چلتا ہوا ملک جس وقت سکس پوائنٹ ون پرسنٹ آپ کی جی ٹی بی تھی جس وقت چودہ روپے یا سولہ روپے کے درمیان میں آپ کا بجلی کا یونٹ تھا آج آپ ستر روپے پہ پہنچا چکے ہو مجھے ان کی خواہشیں ہیں کہ آپ کے ملک کو ہم اتنی برے حالات میں لے جائیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کو وہ مسلط کر کے آپ کو کمزور وہ دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایک انڈیپیننٹ سٹیٹ کے طور پر خود مختاری کے ساتھ آپ اپنا کام کریں اس لیے وہاں کے پالیسیز کو چھوڑیں دیکھیں مجھے امران خان نے خود کہا کہ یکرین کے پریزنٹ نے ان کو فون کیا کہ ہمیں اسلا چاہیے میں نے منع کیا کہ ہم آرمیٹریشن تو کر سکتے ہیں ہم سلن تو کرا سکتے ہیں آپ دونوں پارٹیز کے درمیان ہاں وہ سورٹ یونین ہے رشیہ ہے یا آپ یکرین ہے لیکن ہم کوئی پارٹی نہیں بنیں گے آج امران خان اگر سستہ تیل لینے وہاں جاتا ہے امران خان جب ملک کی مداخلت کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ ان کی نظر میں جب ایبسلوٹلی ناٹ کی بات کرتا ہے جب اپریشنز یہاں نہ ہونے کی بات کرتا ہے جب ڈون اٹیکس کے خلاف سب سے زیادہ وہ مظاہرے کرتا ہے اور ان کے زمانے میں ایک ڈون اٹیک نہیں ہوتا تو وہ تو ان کی نظر میں کھٹکے گا نا جو سیاسی حالات دیکھتے پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزیراعظم پاکستان کا آگئی عامی شخصہ بات سے پہلی کوئی نام فائنل کوئی نام فائنل کر لیا گیا ہے اگر واقعی فائنل کر لیا گیا ہے تو کن بنیادوں پر کیا گیا ہے دیکھیں یہ ڈرائنڈ روم میں بیٹھ کے وہ اہم حقوق کی جنت میں رہتے ہیں جو نام فائنل کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں عوام نے ان کے ناموں پر کٹا لگا دیا ہے تو لہٰذا یہ جو کچھ سوچ رہے ہیں ان کے خلاف آئے گا اور انشاءاللہ عوام آٹھ فروی کو باہر نکلے گی اور انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی اور حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی بنائے گی آج فری اینڈ فری الیکشن ہو رہا ہے اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نون لیک والے اور شباز شیف کی بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کم ہو رہا ہوں اور اس پر مجھے بڑا فخر ہے تو مجھے بتا دیں وہ آنکھ کا تارہ جو بننے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو وہ جس کو ایک شیر ہے بنائے شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا وگر نہ شہر میں غالب کیا برو کیا تھی اگلا فکرہ تو اس نے کسی کی وجہ سے کہا تھا لیکن مجھے بتا دیں کہ کسی کے کندے استعمال کر کے ووٹ کو عزت دو کنارہ پھینک کے آپ نے بوٹ کو عزت دو کنارہ اٹھا لیا آج آپ کی پاپلریٹی دو سے چار پرسن دس پرسن نہیں ہے اور آپ باتیں کرتے ہیں اس پارٹی کے خلاف جو سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے ہم تو تین مرتبہ تفصیل آپ کو بتا دی تین مرتبہ ہم عدالت میں گئے ہیں الیکشن کے لیے انہوں نے کیوں نہیں کرایا الیکشن اس وقت کے پی اور پنجاب میں کرا دیتے آپ کو پتا چل جائے گا اور پچھلا جو زمنی الیکشن ہوا تھا اس کے ریزرٹ آپ سامنے رکھ لیں تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہم تو اتنے عرصے سے الیکشن مانگ رہے ہیں اگر آپ ظلم کراؤ گے اپنی لوگوں کے ذریعے اگر آپ ظلم کراؤ گے اپنی ایڈمیسٹیشن کے ذریعے انہی ایڈمیسٹیشن کے ذریعے آپ الیکشن بھی کرانا چاہو گے ہمارا تو صرف ایک مطالبہ ہے نا کہ آپ ان کی بجائے ججز سے کرا لو ان کو کیا تکلیف ہے ججز جو ہیں وہ بھی کمپرومائز ہیں بہت سارے لیکن اس کے باوجود کچھ تو منصف ہوں گے کچھ تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصل کریں گے ہم تو اس لئے چاہ رہے ہیں کہ فری ایڈمیسٹیشن کرائے ہیں ہمارا ہوتا مطالبہ ہے اس لئے پی ایم ایل ایم جھوٹ بول رہی ہے وہ فراڈ کر رہی ہے وہ صرف اور صرف سارے ڈھونڈ رہی ہے آج پبلک نے ان کو ٹھکرا دیا ہے اس لئے وہ ہمارے بھی الزام تراشی کرتے ہیں سولہ دسمبر کیوں ہوا تھا یہ جب آپ نے اپنے لوگوں کے خلاف فوس استعمال کی عوانت کے فیصلے کو آپ نے تسلیم نہیں کیا جب آپ نے اپنے محبے وطن لوگوں کو جو فاطمہ جناہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان کا راستہ رکا اپنی پپولر لیڈرشپ کے گلے گھوٹے اس کا انجام یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کا ملک دو لخت ہو گیا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے اپنے ملک کو مضبوط کریں اپنے ملک کی ایکانومی کے مضبوط کریں اپنے ملک کے لوگوں کو پیٹرسٹ کریں اپنے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اور وہ دہشتگردی جو اس زمانے میں ہوئی تھی اور وہ ختم ہو چکی تھی اور ختم ہو سکتی ہے بشرتے کہ لوگوں کے فیصلے ٹو لیڈرشپ کو آگے آنے دیں ٹو لیڈرشپ اپنی پالیسیز بنائے ہم ان سولہ دسمبر کے دونوں واقعات سے خواہ وہ ای پی ایس کا واقعہ ہے خواہ وہ ہمارے فال آف ڈھاکہ ہے ان دونوں سے سبق سیکھ کے ہم نے آگے جانا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور سبق سیکھنا چاہیے اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے پالیسی ساز اپنی انا سے باہر نکل آئیں اپنی ذاتیات سے باہر نکل آئیں ڈرائنگ روم کے ذریعے فیصلے امپوز کرنا چھوڑ دیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں جس شخص نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا اپنے ملک کی خود مختاری کا دفاع کیا آپ اس کا راستہ روک کے ملک کو نقصان پہنچیں لیکن آپ اوورال آپ چیزوں کو دیکھو جب آپ عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیں گے جب آپ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھائیں گے جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو پابندے سلاسل کریں گے جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغواہ برائے بیان کا سلسلہ کریں گے جب آپ ایک سب سے بڑی پلٹکل پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا نقصان آپ کے ملک کی اقائیوں کو ہوگا آپ کی جڑے کھکلی کرنے کے مطرادف ہے اس لیے میں نے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا شیف شاہن صاحب جس طرح آپ نے پوری تفصیل بتایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہے تو آپ کو لگ رہے کہ آٹھ پروری کو پی ٹی آئی والی میدان میں ہوں گے ان کی تو کانڈیڈر سے پولنگ سٹیشن ٹیمیں حضر آئیں گے دیکھیں یہ جو کچھ بھی کر لیں عمران خان نے میں نے کہا نا چار باتیں کی کچھیں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ الیکشن انشاءاللہ ہم جیتیں گے ہم پورے پاکستان میں ہم پورے پاکستان میں ہمارے لوگ کل میں آپ کو ہتا ہوں ہرنائی میں کیا کیا انہوں نے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں باقی شہروں کے بات تو چھوڑ دیں گولیاں ماری زخمی کیا راستے بند کر دیئے نہیں جانے دیا اس کے باوجود سب سے بڑا لیڈروں کے بغیر لیڈرز کے بغیر اور آج آپ انشاءاللہ یوب میں بھی دیکھ لینا تو یہ اگر وہاں کے چھوٹے چھوٹے لاکھوں کی صورتحال ہے تو پھر باقی کیا ہوگا لوگوں نے خود نکلنا ہے یہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی ان کی زد بن چکا ہے اور یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی پالیسٹریز کے خلاف انہوں نے خود کھڑے ہونا ہے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی سانی پارٹیز کو ورکرز کمنچن اور جلسے کرنے کی اجازت ہے سوائے پی ٹی آئی کے مجھے بتا دیں کہ جو ہے ہی پارٹی بنا ہوا اس کے پاس ہم لینے کیا جائے اس کے تو خلاف گئے ہیں ہم عدالتوں میں ہم کہے ہیں کہ جناب آپ عدلیہ سے الیکشن کرائیں ان لوگوں کے ذریعے جو آنسٹ لوگ ہیں فری این فیر الیکشن کرائیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ہم چیف جسٹر سے مطالبہ کر لیتے ہیں آپ فری این فیر الیکشن کرائیں کیا آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی آنکھیں اور کار ہیں آپ معاشرے کے مجھے آپ صاحبیوں سے ایک غرض ہے مجھے بتائیں